مائی 2021 کی تیرہ تاریخ نائن پردس یوٹیوب چینل کی طرف سے نیوز پولٹن کے ساتھ فرنکفرڈ جرمنی سے علی آپ کی خدمت میں حاضر السلام علیکم پاکستان سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمان آج عید الفطر منا رہے ہیں اس خوشی اور مبارک موقع پر مبارک جاویز صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر نائن پردس اور نائن پردس کی ٹیم اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو دلی دعاوں کے ساتھ عید مبارک پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خوشکوار لمحات بہت اچھے اور خوش و خورم گزریں اور اللہ تعالی عید الفطر کی خوشیاں ہر لحاظ مبارک اور بابرکت فرمائے آمین جس طرز پر زندگی میں خوشیاں اور غم چڑے ہوئے ہیں اور خوشی اور غم اللہ کی تقدیر کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں ہمیں انتہائی دکھ اور رنج کے ساتھ یہ افسوسناک خبر بھی آپ کو دینی پڑ رہی ہے جو دنیا بھر کے ہر احمدی کے لیے انتہائی درد میں ٹوبی ہوئی افسوسناک خبر ہے عبدالوحید وڑائی صاحب ماؤنٹ ایوریس مشن میں لوائے احمدیت چوٹی پر لہرانے کے بعد واپسی پر صحت کی خرابی سے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ محترم عبدالوحید وڑائی صاحب مکرم خادم حسین وڑائی صاحب آف سیوزر لینڈ کے بیٹے اور محترم راشد وڑائی صاحب امریکہ کے بھائی اور مکرم و محترم تلہ بڑائی صاحب طالب علم جامعہ احمدیہ جرمنی کے والد محترم تھے نائم پردرز کی ٹیم آپ کی وفات پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ مرہوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک کرے اور اپنے جوار رحمت میں عالی مقام دے آمین اور اسی طرح دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کے لوائکین کو یہ عظیم صدمہ برداش کرنے کی حمد اور توفیق دے آمین پیش ہے ہیڈ لائنز دنیا کے مختلف ممالک میں عید الفطر سولہ بیویوں اور ایک سو اکیابن بچوں کا باپ نئی شادی کے لیے تیار غزہ میں بڑھتا ہوا تشدد جنگ کا خطرہ جرمنی ویکسن لگوانے والوں کے لیے پابندیوں میں نرمی ہٹلی لڑکی کو ویکسن کی ایک ساتھ چار خوراکیں پیش ہیں تفصیلی خبریں دنیا کے مختلف ممالک میں عید الفطر شوال کا چاند نظر آ گیا آج پاکستان پھر میں عید ہو گی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی نے ملک پھر میں تیرہ مائی بروز جمعیرات عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے طویل اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمن مولانا عبدالخفیر ازاد نے بتایا کہ ابھی کے چمن قلعہ سیف اللہ پسنی پشاور اور سندھ سے شہادتیں موصول ہوئیں جس کے بعد اتفاق سے تیر پایا کہ یکم شوال چودہ سو پیالیس ہجری تیرہ مائی دوہزار اکیس بروز جمعیرات کو عید ہوگی اور عید الفطر کا دن ہوگا اسی طرح اکثر اسلامی ممالک یورپ اور کینیڈا وغیرہ میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے جبکہ جماعت احمد یا یورپ میں کل عید منائے گی کہیں عید تو کہیں روزہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں سعودی عرب سے بھی پہلے بودھ کے روز عید الفطر منائی گئی ترہنسنہ عید الفطر قریب آنے کے ساتھ مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری کوئٹہ میں ایک کلو مرگی کا گوشت چار سو اسی روپے سے بڑھ کر پانچ سو روپے کلو ہو گیا لڑکانہ میں مرگی کے ایک کلو گوشت کی قیمت مزید بیس روپے اضافے کے بعد پانچ سو بیس روپے ہو گئی جرمن صدر کا عید کے موقع پر پیغام اور مسلمانوں کا خصوصی شکریہ جرمن صدر اسٹائن مایا نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغام میں ملکی مسلم آبادی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ وہ شکر گزار ہیں کہ مسلمان مسلسل دوسرے برس یہ تیوار کرونا کے باعث آئیت پابندیوں کا احترام کرتے ہوئے منائیں گے جرمن صدر فرانک والٹا اسٹائن مایا نے جرمنی میں مسلم برادری کے نام اپنے اس پیغام میں کہا کہ انہیں افسوس ہے کہ مسلمان یہ اہم اسلامی تیوار مسلسل دوسرے سال بھی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے آئیت پابندیوں کے ماحول میں منائیں گے عید الفطر سے ایک روز قبل جرمن سربراہ اے ممولکت اسٹائن مایا نے پودھ بارہ مئی کو اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا غزہ میں بڑھتا ہوا تشدد مکمل جنگ کا خطرہ اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے میں حماس کے ایک سینئر کمانڈر کی ہلاکت اور غزہ میں کئی منزلہ امارت کی تباہی کے بعد حماس کے اسکریت پسندوں نے اسرائیل کی جانب درجنوں راکٹ تاغے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 38 گھنٹوں میں فلسطینی اسکریت پسندوں کی طرف سے ایک ہزار راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل اور حماس کے ایک دوسرے پر حملوں میں پچاس افراد ہلاک اسرائیل نے حماس کے راکٹ حملوں کے بعد غزہ پر مزید فضائی حملے کیے ہیں بودھ کی صبح اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ میں ایک نو منزلہ رہاشی امارت پر بمباری کی اور اس سے قبل ایک اور تیرہ منزلہ امارت کو بمباری سے مسمار کر دیا ادھر حماس نے بھی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ تاغے ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کی جانت سے پیر سے اب تک ایک ہزار سے زائد راکٹ تاغے گئے ہیں ان حملوں میں اب تک غزہ میں کم از کم ترتالیس اور مغربی کنارے پر دو فلسطینی جبکہ پانچ اسرائیلی بھی ہلاک ہو چکے ہیں مارے جانے والوں میں کم سے کم ایک درجن بچے شامل ہیں اس طوران اسرائیلی وزیراعظم نے دھمکی دی ہے کہ غزہ کے شدت پسندوں کو ان حملوں کے لیے ایک بڑی قیمت چکانی پڑے گی درہنسلہ غزہ کے گہرہ سالہ حمزہ کی کفن میں لپٹی تصویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا سارفین بھی اسرائیلی مظالم پر سیخ پاہ ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی حامد میر نے بھی یہ تصویر ری ٹرویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ڈیئر حمزہ ہمیں معاف کر دینا جب آپ پر بمباری ہو رہی تھی تو ہم صرف مظمتی بیانات جاری کر رہے تھے ہم آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے اسی طرح نوبل انامیافتہ ملالا یوسف صحیح نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکچہتی کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام تہائیوں سے جبر کا شکار ہے پاکستان شکریہ پاکستانیوں ماؤنٹ ایورس سر کرنے والے شیروز کاشف کا پیغام دنیا کی بلند کرنی چوٹی ماؤنٹ ایورس انیس سال کی عمر میں سر کرنے والے پاکستانی کوح پیما نے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اپنے پیغام میں انیس سالہ کوح پیما شیروز کاشف نے سپورٹ کرنے پر پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اس کارنامے کا جشن وہ جلد پاکستان پہنچ کر لوگوں کے ساتھ منائیں گے شیروز کاشک نے گیرہ مئی کی صبح دنیا کی پلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورس سر کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا زمباوے سولہ بیویوں اور ایک سو اکیاون بچوں کا باپ نئی شادی کے لیے تیار حرارے افریقی ملک زمباوے میں چھاسر سالہ نیانڈرو سترہویں شادی کی تیاری کر رہے ہیں جن کی پہلے ہی سولہ بیویاں اور ایک سو اکیاون بچے ہیں زمباوے کے شہری نیانڈرو کا کہنا ہے کہ وہ بیویوں کی تعداد سو اور بچوں کی تعداد ایک ہزار تک لے جانا چاہتا ہے جبکہ ان کی پہلے ہی سولہ بیویاں اور ایک سو اکیاون بچے ہیں اور سترہویں شادی کی تیاری کر رہے ہیں جو سال کے آخر میں ہوگی نیانڈرو کا کہنا ہے کہ کل وقتی ملازمت سولہ بیویوں کو خوش رکھنا ہے زیادہ شادیاں میرا ایک پروجیکٹ تھا جسے انیس سو تراسی میں شروع کیا اور آخری شادی دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی تاہم یہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں اور اپنی موت تک جاری رکھوں گا مالی مشکلات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دوہزار پندرہ سے اب تک شادی نہ کرنا مالی مشکلات کے پائے سی تھا لیکن اب بچے کما رہے ہیں چھے فوج میں دو پولیس میں اور گیرہ دیگر مختلف اداروں میں ملازم ہیں اس کے علاوہ ترانوے اکڑ ارازی ہے جس پر کاشت کاری کرتے ہیں ان کے گھر میں جلد مزید دو بچوں کا اضافہ ہونے والا ہے سعودی عرب سعودی عرب میں دورانے پرواز سات ماہ کا بچہ جان بہت جدہ سعودی عرب میں دورانے پرواز سات ماہ کے بچے کی طبیعت بگڑ گئی اور ہنگامی لینڈنگ سے قبل تیارے میں ہی بچے کی موت واقع ہو گئی بچے کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی جاپان جاپان نے پاکستانیوں سمیت ایک سو پاون ممالک کے مسافروں پر پابندی لگا دی وزارت خارجہ جاپان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی قسم کے تیزی سے پھیلنے پر یہ فیصلہ کیا گیا وزارت خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ مستقل رہائش رکھنے ورکنگ ویزا والے غیر ملکی بھی داخل نہیں ہو سکیں گے صرف جاپانی شہریوں کو جاپان میں داخلے کی اجازت ہوگی جرمنی ویکسین لگوانے والوں کے لیے پربندیوں میں نرمی جرمنی میں وفاقی کبینہ نے کرونا ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے پربندیاں نرم کرنے کی منظوری دے دی ہے کبینہ کے فیصلے کے مطابق جن افراد نے ویکسین کے دونوں ٹیکے لگوائے ہیں یا وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں یا پھر ان کے پاس جرمنی میں داخل ہونے کے لیے کوویٹ انیس کا منفی ٹیسٹ ہے ان کو کرنٹینہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تاہم یہ اقامات ہائی رسک ممالک یا پھر وائرس کی تبدیل شدہ محلق قسم رکھنے والے ممالک سے آنے والے افراد پر لاغو نہیں ہوں گے کورونا پابندیوں میں نرمی سے صرف یورپی یونین کی منظور شدہ ویکسین لگوانے والے افراد ہی مستفید ہو سکیں گے جن میں پیوینٹیک، فائزر، موڈرنا، اسٹرسینیکا اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین شامل ہیں اٹلی لڑکی کو غلطی سے ویکسین کی ایک ساتھ چار خوراکیں لگا دی گئیں اٹلی میں نرمی نے نوجوان لڑکی کو غلطی سے فائزر، پیوینٹیک، کورونا ویکسین کی ایک ساتھ چار خوراکیں لگا دیں اٹلی کی ہیلتھ باڈی کا کہنا ہے کہ تسکانہ کے ہسپتال میں نئی بھرتی ہونے والی نرس نے غلطی سے دیئی سالہ لڑکی کو بیک وقت چار خوراکیں لگائیں غلطی کا احساس ہونے پر لڑکی کو انتہائی نیگتاش کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا چار خوراکیں لگوانے والی لڑکی کی طبیعت میں کوئی نمائیں اور بڑی خرابی نہیں دیکھی گئی البتہ ان کی جانے سے بخار اور جسم میں درد کی شکایت کی گئیں اجازت چاہوں گا دیکھتے رہیں نائن پردرز یوٹیوب چینل اللہ حافظ